السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی دنوں سے ایک سوال آ رہا ہے یہ آپ مسیار کے بارے میں بات اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کیا ایسا کیا جا سکتا ہے کہ نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا تو کیوں نہیں کیا جا سکتا دیکھیں پہلے تو ہم سمجھتے ہیں کہ لفظیں مسیار کیا ہے اور یہ مسیار شادی کیا ہوتی اور پھر شادی کی اسلامیک ڈیفینیشن کیا ہے اور کیا واقعی مسیار اس ڈیفینیشن پر اترتا ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ میڈ نائنٹین نائنٹیز میں خلیجی ممالک میں یہ سلسلہ ایک فتوے کے بعد جاری ہوا اور اس کے بعد وہ سلسلہ پچیس پرس ہو گئے ہیں بڑھتا ہی جا رہا ہے اب دیکھیں عربی زبان میں لفظ سار آتا ہے یا سیرا آتا ہے جس کو آپ اردو میں بھی سیر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے چلنا یا سفر کرنا تو مسیار کیا ہے مسیار مبالغہ ہے سیر کا یا سار کا یا سیرا کا اور اس مبالغے کا معنی کیا ہے بہت زیادہ چلنا بہت زیادہ چلنے والے آدمی کو عربی زبان میں رجل مسیار یا رجل سیار یہ کہتے ہیں اور یہ ڈیفینیشن جو ہے المفردات میں موجود ہے یہ غریب القرآن امام اسفحانی کی جو ہے اچھا پھر مسیار جو ہے یہ مسافرت کے معنی میں بھی آتا ہے آسانی کے معنی میں بھی آتا ہے تو اب ان کے ہاں کیا ہے اس کی ڈیفینیشن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مرد حالت سفر میں ہو یا ملازمت میں ہو کسی غیر ملک میں کام کر رہا ہو یا تو وہاں نکاح کی حاجت ہو تو طلاق کی نیت سے نکاح کر لے یا دل میں سوچے کہ جب اتنی مدت کے بعد واپس جاؤں گا تو طلاق دے دوں گا عورت جو ہے وہ نان نفقے کا حق اور ساتھ رہنے کے حق وغیرہ سے دسپردار ہو جاتی ہے کہ آپ نے اس کا کوئی ایکسپینسز بیر نہیں کرنے کوئی رسپانسیبیلٹی نہیں اٹھانی بیوی اپنے میکے میں ہی رہتی ہے اور مرد کو جب موقع ملے بیوی سے اس کے میکے میں آ کے کچھ وقت اس کے ساتھ گزارتا ہے تو دوسری جگہ لے جا کر یعنی غالباً یا کئی اور بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے بارال تو اس کو نکاح مسیار یا عربی میں زواج مسیار کہتے ہیں اب آپ اس کی دیفنیشن دیکھیں تو آپ کو خود یہ دیفنیشن سن کے بڑا عجیب سا لے گا کہ یار یہ کیا ہے what is this ایک عورت سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن رسپانسیبیلٹی کوئی بیر نہیں کر رہے ہیں وہ اپنی ہر چیز کی خود ذمہ دار ہے اس کا رہنا بھی اس کی ذمہ داری ہے عورت ہی کی اس کا کھانا پینہ بھی عورت ہی کی ذمہ داری ہے تو پھر آپ کا اس میں کیا ہوا یہ تو اگر آپ دیکھیں نا نکاح ہوتا گیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد نکاح مسیار آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی یہ ہم نفس پرستی کا جب شکار ہو جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہر چمکتی چیز موتی نظر آتی ہے اور کبھی کبھی اس میں ہم منافقت بھی کر بیٹھتے ہیں اور کبھی کبھی حق تلفی بھی کر بیٹھتے ہیں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کہ لفظ نکاح اس کی چند تعریفات آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں اور مختلف کتابوں میں یہ تعریف آتی ہے جو میں آپ سے بھی شیئر کرنے لگا ہوں کہ کلام عرب میں نکاح کا مطلب وطی یعنی کہ عمل ازدواج تزوج یعنی شادی کو بھی نکاح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عمل ازدواج کا سبب اور گیر ڈیفنیشن الازہری نے تہذیب اللغہ میں بھی لکھی ہے ابن منظور نے لزان العرب میں بھی لکھی ہے النواوی نے تحریر الفاظ التنبیح میں بھی لکھی ہے تقی الدین الدمشقی نے کفایت الاخیار میں بھی لکھی ہے اور امام عینی نے بخاری شریف کی شرع امدت القاری میں بھی لکھی ہے اب علامہ شمس الدین سرخصی فرماتے ہیں کہ عربی زبان میں نکاح کا مطلب قربت کرنا ہے عرب کہتے ہیں کہ خالی گود والی نے بچے کو جنم دیا تو سرخصی نے المبسوت کی جلد نمبر چار پیج ون نائنٹی ٹو پر یہ ڈیفنیشن لکھی ہے اب آ جائیں زین الدین حنف علی بن محمد علی ارجرجانی اسی طرح اور بہت سارے لوگ اپنی کتابوں میں اس کی ڈیفنیشن یہ لکھتے ہیں کہ شرع میں نکاح ایسے عقد کو کہتے ہیں جو قصداً مل کے متعینی نفع اٹھانے پر وارد ہو ابن نجیم نے البحر الرائق میں اور جرجانی نتعریفات میں یہ ہی لکھا ہے اچھا قرآن مجید میاں بیوی کو ایک دوسرے کا کیا بتاتا ہے لباس ایک دوسرے کے لیے کیا بتاتا ہے سکون تسکین ایک دوسرے کے لیے حقوق کا ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے سورہ بقرہ سے آغاز کرتے ہیں سورہ بقرہ میں اللہ عز و جل کیا فرماتا ہے وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم مرد ان کا لباس اب لباس سے کیا معنی ہوتا ہے لباس سے معنی کیا ہوتا ہے کہ لباس کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے نا بدن پر ایک طرف تو زینت دیتا ہے دوسری طرف عیبوں کو ڈھاپتا ہے تیسری طرف سطر پوشی کرتا ہے یہ تمام معاملات جو ہے وہ شادی میں آتے ہیں ایک دوسرے کی زینت بھی ہے سطر پوشی بھی ہے ایک دوسرے کی پردہ داری بھی ہے ایک طریقے کا پردہ بھی ہے اور جو چیز باہر ہے نا کپڑا وہ سب کو دکھتا بھی ہے تو میاں بیوی کا ریلیشنشپ تو اوپن ریلیشنشپ سب کو معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ دو لوگ میاں بیوی ہیں مسیار تو یہ چھپ چھپ کے کرتے ہیں ہاں چھپ چھپ کے کرتے ہیں یہ مسیار وہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں جی اس میں بھی دو گواہ ہوتے ہیں ولی بھی ہوتا ہے یہ ساری باتیں کہتے ہیں لیکن کتنے لوگ ہیں جو اچھا وہ اگر ہے مینا تو قرآن کریم جو بتاتا ہے اس کے مطابق یہ کسی بھی طرح نکاح کی ڈیفنیشن میں فٹی نہیں ہوتا میاں بیوی کے تعلقات کے زمرے میں فٹی نہیں ہوتا ہے اچھا آجیں جی قرآن کریم ہی میں سورة الروم اٹھا کے دیکھیں اس میں اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تا کہ تم ان کی طرف سکون پاؤ سکون پاؤ یہاں تو مسیار میں کیا ہے جب حاجت ہوئی آئے حاجت پوری کی بھاگ گئے یہی ہے نا بندی مہکے میں بندہ آیا حاجت پوری کی اور بھاگ گیا یہ تو سکون پانا نہیں ہوا اور مزید فرمایا آئے اسی آئے مبارکہ میں اللہ نے اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے یا تو محبت رحمت ہے ہی نہیں یا تو بس فائدہ اٹھایا اور بھاگ گئے اور فرمایا بے شک اس نظام تخریخ میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں اسی طرح فرمایا سورة البقرہ میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرُعِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے عورتوں پر البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے اور اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے تو اب یہاں پر مسیار میں تو حقی کوئی نہیں ہے یعنی حق بھی کوئی نہیں ہے اور سکون بھی کوئی نہیں ہے اور ذمہ داری بھی کوئی نہیں ہے مودد بھی نہیں ہے محبت بھی نہیں ہے رحمت بھی نہیں ہے تو یہ تو کسی لحاظ سے قرآن کے مطابق نکاح کی ڈیفینیشن میں داخل ہی نہیں ہوتا بلکہ میں کچھ آرٹیکلز پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ خلیجی ممالک میں یہ چیز بڑی رائس پر ہے اس لیے خلیج میں رہنے والے لوگ ہمارے جو پاکستانی یا انڈیا کے لوگ ہیں وہ زیادہ سوال کرتے ہیں کہ یہ مسیار کیا ہے انہوں نے سنا ہوتا وہاں جا کے کہ یہ کوئی نئی چیز سامنے آئی ہے وہ بڑی رائس پر ہے کہ وہ جو لوگ وہ جو عورتیں بیوہ ہو گئی ہیں یا وہ جو عورتیں طلاقی آفتنا ہیں پھر کسی عورت سے شادی کریں وہ بڑی چھجک رہی ہیں تو اب یہ مردوں نے اس کا یہ حل نکال لیا کہ مسیار کیے جا رہے ہیں وہ ایک بندے کا آرٹیکل میں آیا تھا کہ اس کا دوست ہے اس کو گیارہ دفعہ مسیار کر چکا ہے گیارہ دفعہ اچھا وہاں پہ مسیار کے جیسے ہمارے پاس رشتے لگانے والے ہیں وہ مسیار ایجنٹس ہیں وہاں پہ ہیں ایک ایک مسیار رشتہ جوڑنے کے پانچ ہزار ریال لیتے ہیں کوئی اس سے بھی زیادہ لیتا ہے یہ عجیب دھندہ بنایا ہوا ہے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے رشتے میں دونوں کو عزت بخشی ہے کہ وہ تمہارا لباس ہے تم اس کا لباس ہو تم اس کی زینت وہ تمہاری زینت ایک دوسری کی قربت ہے محبت ہے پیار ہے فیملی سسٹم ہے نا اب مسیار میں اگر بچہ ہو جائے یہ بھی بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہاں پہ مسیار کیا بچہ ہو گیا اب وہ کہتا ہے میری رسپانسیبلیٹی نہیں ہے تم جانو تمہارا بچہ جانے تو اب وہ جا رہی ہے کوٹ کچہریوں کے چکر لگا رہی ہے وہ ایک الگ مسئلہ تو دیکھیں نا خلاف جاؤ گے تو پرابلمز ہوں گی تھوڑی دیر کیا یاشی ہے اس کو لیگلائز کر لیا عجیب و غریب سی توجیحات بیان کر کے اس کو اسلام کے زمرے میں داخل کر دیا یہ تو متاہیکی ملتی جلتی قسم ہے اس پر بھی تھوڑی سی بات کر لیں گے اچھا اب آجاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوی کے حقوق پورے کرنے کی خاطر حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی انہوں کو نفلی روزیں اور راتوں کو جاک قیام اللیل میں کمی کرنے کا حکم فرمائے اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے یعنی بخاری میں بھی آتی ہے اور مسلم شریف میں بھی آتی ہے درجہ صحیح کی حدیث کی جو سات کیٹیگریزنز میں ٹاپ کیٹیگری کی حدیث ہوتی ہے وہ جو متفقن علیہ بخاری اور مسلم میں آئے اس زمن میں حضرت ابو سلوہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالی انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے روایت کی ہے کہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا عبداللہ اے عبداللہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تم ہمیشہ دن کو روزے رکھتے ہو اور راتوں کو قیام کرتے ہو تنہوں نے کہا میں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی بات ہے تو آپ نے فرمایا فلا تفعل سم و افتر و قم و نم فا انہا لی جسا جیک علیہ کا حقا و انہا لعینیک علیہ کا حقا و انہا لی زوجیک علیہ کا حقا ایسا نہ کرو فلا تفعل ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے روز چھوڑ دو قیام کرو اور سویا بھی کرو کیونکہ تمہارے جسم کا تم پر حق ہے تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے اور تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تو یہاں تو مسیار میں حقی کوئی نہیں ہے بندہ آیا اپنی حاجت پوری کی چلا گیا دچ سیٹ تو دھندہ ہو گیا تو اس لیے اب آپ دیکھیں کہ انسان کس کس طریقے سے ہیلے بہانت جو ہیں وہ کر کے اس طرح کے راستے اپنے لئے کھولنے کی کوشش کرتا ہے یہ غلط ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو شرمگاہ کی حفاظت قرار دیا ہے حضرت علقبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا حضور نے فرمایا جو عورت کا مہر ادا کر سکتا ہو وہ نکاح کر لے کیونکہ یہ نظر کو جھکاتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جو ایسا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھے کیونکہ یہ شہوت کو کنٹرول کرتا ہے یہ بھی متفقن علیہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے اب ان احادیث مبارکہ سے ان قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے کیا معلوم ہوا کہ نکاح اسلام میں کیا ہے ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دونوں لوگ ایک دوسرے کے حقوق کے پورے کرنے کے پابند ہیں جبکہ نکاح مسیار میں دونوں ایک دوسرے کے حقوق سے دسبردار ہو جاتے ہیں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ ایک مالدار لڑکی نکاح کرے تو کہے کہ بھئی میں تو بہت پیسے والی ہوں مجھے تمہارے نان نفقے کی حاجت نہیں ہیں نہ میں تمہارے گھر کی محتاج ہوں کہ تم مجھے سکنا دو لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ وہ حق کے ذوژیت سے بھی دسبردار ہو جائے کہ بھئی آپ کا جب مرضی آئے آپ تشریف لے آئے اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہو گئے تو نکل پڑے یہ کیا بات ہوئی یعنی آپ دیکھیں نا اگر اس کو یوں یہ تو عورت کے حق پر ہنڈرڈ پرسن ڈاکہ ہے اور اس کو ایکسپلوائٹ کرنے کے متراتف ہے ایک مرد تو بھئی دوسری شادی کے ذریعے بھی اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے جبکہ عورت تو نکاح میں ہوتے ہوئے دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا تو اگر وہ اپنے سارے حقوق سے دسبردار ہونا چاہتی ہے تو نکاح کی کیا ضرورت ہے اس طرح بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں جیسا کہ وہ اولاد کا مسئلہ ہو گیا نکاح مسیار قرآن و سنت کی واضح ہدایات کی مخالفت ہے اس لیے کم سے کم ہمارے نزدیک تو یہ نام اور کام دونوں ہی شرعی اصول کے خلاف ہیں کیونکہ دیکھیں نا قرآن مجید کی آیا ہے مبارکہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہن لباس لکم و انتم لباس لہن وہ تمہارے اڑنے بچھونے کے اور تم ان کے تو تفسیر ابن کسیر میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت مجاہد حضرت سعید ابن جبیر حضرت حسن بصری حضرت قطادہ حضرت سدائی حضرت مقاتل یہ تمام لوگ یعنی انہوں نے اس کی یہی ڈیفنیشن دیئے کہ تمہارے لیے سکون کا باعث ہے اور تم اس کے لیے سکون کا باعث ہو اور ربی ابن انس رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے لحاف ہیں اور تم ان کے لیے لحاف ہو یعنی بڑی واضح باتیں ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ بڑی آسانی سے کر کے فارق ہو گئے یعنی اسلام کو انہوں نے کھیل بنا لیا ہے اچھا دوسرا مسئلہ جو ہے نا اس میں اولاد کا ایک تو یہ ہے کہ اولاد رول جاتی ہے اس کی پرورش نہیں ہوتی وہ ایک عجیب سا بچہ ہو جاتا ہے نا باب ہے بھی نہیں بھی ہے ہے تو کوئی رسپونسیبلیٹی نہیں اٹھاتا مطلب آپ سوچیں ایک لمحے کو کہ ایسا بچہ معاشرے میں بچوں کی تعداد بڑھتی رہے اگر تو کیا معاشرے کا آوہ نکلے گا ایک پلکل درہم برہم والا نظام پیدا ہو جائے گا اچھا پھر اس قسم کی جو مسیار والی شادی ہے اس میں عورت مرد کو اپنا نگران اور مصول نہیں سمجھتی جس کے نتیجے میں شور کے ساتھ سلوک میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس طرح وہ اپنے آپ کو بھی اور معاشرے کو بھی نقصان پہنچاتی ہے اور سب سے جو اس میں امپورٹنٹ بات یہ نا کہ اس قسم کے ریلیشنشپ میں عورت کی تظلیل ہیں اسلام نے عورت کو عزت دی ہے وقار دیا ہے زوج کا معنی عربی میں برابری ہے اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے اسلام نے عورت کو حقوق دیئے ہیں اس کی تلفی سے منا کیا ہے اچھا مرد کو اگر گھر کا انچارج بنایا ہے کیونکہ دیکھیں نا کوئی بھی چھوٹی سی کمپنی بھی ہو تو ایک اس کا پریزیڈنٹ ہوتا ہے ملک کا بھی پریزیڈنٹ ہوتا ہے کئی لوگ تو نہیں چلاتے نا تو اللہ تعالی نے اسے چارج دیا ہے تو ریسپونسیبلیٹی بھی بھی مرد کے کندے پر ڈالی ہے اس کو مسئول بھی ٹھہرایا ہے کہ تم جواب دے ہو اگر کوئی حق مارو گے کیونکہ تمہارا کام تھا ان چیزوں کا پروبائٹ کرنا تو یہاں تو کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں ہے نہ اس میں کوئی خاندانی نظام چلتا ہے بلکہ سارا کے سارا نظام جو ہے کیا ہوتا ہے درہم برہم ضرور ہو جاتا ہے اور اللہ تعالی نے شادی کا جو رشتہ بتایا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو سورة روم کی آئے مبارکہ میں بتایا کہ اللہ تعالی نے تو اس کو کیا کہا ہے کہ بنی آدم پر اللہ کی رحمتوں میں سے میں ایک رحمت اور پھر شادی کا مطلب یہ ہے سٹیبلیٹی سوسائٹی میں سٹیبل لوگ ہوں منٹلی تو سوسائٹی بھی پروگریس کرتی ہے ایک اس میں ایک اچھا ماحول پیدا ہوتا ہے یہاں تو رشتے اور تعلق کو دوام ہی نہیں ہے بلکہ ایک آرٹیکل میں پڑھا تو کہہ دیں گے کہ اس میں بہت زیادہ مسیار جو ہے وہ ایک دیڑھ مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں ایک دیڑھ مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں تو کسی بھی لحاظ سے یہ بات سمجھ میں آنے والی ہرگز نہیں ہیں اور یہ جو آپ دیکھیں نا ہر ایک دیڑھ مہینے میں سال میں وہ طلاقی کے ذریعے عورت کو یہ ختم کرتے ہیں نا اس ریلیشنشپ کو مسیار میں تو آپ دیکھیں کہ ایک ایسے کام کی جو جائز ہوتے ہوئے بھی نا پسندیدہ ہے اس کا اب آپ دیکھیں کتنی زیادہ شرعہ پر یہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آئے گا اچھا پھر اس نکاح کو مانن نکاح موقت بھی کہا جائے گا اس پر بھی ہم بات کریں گا علامہ شامی وغیرہ نے نکاح موقت اور متع کے بارے میں لکھا ہے کہ نکاح موقت اور موقت یہ دونوں باطل ہیں اور ان کے درمیان یوں فرق بیان فرمایا ہے علامہ شامی نے کہ نکاح موقت میں لفظ نکاح استعمال کیا جاتا ہے اور متع میں استمتع جیسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں یعنی وہ الفاظ جو متع کے مادے پر ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ متع میں گواہ اور مدت کی تائین شرط نہیں ہوتی جبکہ موقت میں گواہ بھی ہوتے اور مدت کی تائین بھی ہوتی ہے لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کیونکہ نکاح کے جو باقی اصول ہیں وہ تو ہوتے ہی موقت میں موقت یعنی کہ ٹیمپررلی آپ نے یہ معاملہ کر لیا ہے کیونکہ متع تو حرام ہے بھئی پہلے حرمت نہیں آئی تھی لوگ کلچرلی عرب میں متع کرتے تھے تو کرتے رہے صحابی ہونے کے بعد بھی کرتے رہے کیونکہ ابھی تک حرمت نہیں آئی تھی حرام نہیں ہوا تھا لیکن جب حرام ہو گیا تو باز ختم ہو گئے اس پر میں بڑی تفسیر سے آپ کو دروس دے چکا ہوں کہ متع جو ہے وہ کب حرام ہوا کس نے حرام کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات تیبہ ہی میں حرام ہو گیا تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر اتنا کام کیوں ہوا بہت سارے سوالات کے جوابات میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے متع کے زمن میں آپ کو دیئے اور اس قسم کے جو نکاح ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے یہ زنا کے متعبادل یعنی ایک طریقے سے زنا کے اڈے کھولی ہیں اس کو آپ نے ٹائم فریم دے دیا ہے لیکن اس کے اندر سٹیبلیٹی لانا نہیں ہے اور دوسرا زیادہ تر کیسز میں یہ ہیڈن ہوتے ہیں ریلیشنشپ چھپے ہوئے ریلیشنشپ اور اب آپ دیکھیں نا چونکہ چور ہے نا چور ہی چھپائے گا جس کو کوئی خوف نہ ہو جو سچ ہو حق ہو تو چھپانے کی کیا ضرورت نکاح چھپائے تو نہیں جاتے نا اس لیے تو اعلان کیا جاتا ہے تو بارال اس میں بہت سارے فساد ہیں کی شرعن اجازت نہیں ہے اور اسی طرح جو ہے اس کی وہی ڈیفنیشن ہوگی جو نکاح موقعت کی ہوتی ہے امید کرتا ہوں کہ اس تفصیلی بیان سے آپ کو نکاح مسیار بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کے ناجائز ہونے کی کیا دلائل ہیں وہ بھی سمجھ میں آگئے ہوں گے بارالہ ہمارے نزدیک تو وہی معاملہ ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرص کیا کہ یہ چیز کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے اس لئے آپ سنی حضرات کے ہاں آ جائیں یا آپ بھیوں سمجھ لیں کہ پاک و ہند میں کسی بھی مقتبہ فکر کے ہاں چلے جائیں وہ آپ کو یہی کہتے نظر آئیں گے کہ نکاح مسیار قرآن و سنت کی واضح ہدایات کی مخالفت ہے اس لئے یہ نام اور کام دونوں شرعی اصول کے خلاف السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں